بلال اس کا دوست آصف اسے افطار پر اپنے گھر بلاتا ہے افطار میں بڑی زبردست ڈشز بنی ہوتی ہیں ساتھ ہی آصف کے سارے چچا، تایا، دادا اور ان کے بیٹے اور دیگر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں سب روزہ کھولتے ہیں نماز کے لیے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور واپس آ کر کھانا کھاتے ہیں اب سب آپس میں خوب پیار محبت سے ملتے ہیں تہائف دیتے ہیں سب دادا کے ہاتھ چونتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں یہ سب دیکھ کر بلال خیالوں میں چلا جاتا ہے اور اپنے ابو، چچا اور تایا کی آپس کی لڑائیوں کا سوچتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کیا باتیں بلال روکو رہا ہے تب یہ تو ٹھیک ہے یار کچھ نہیں بس ایسے ہی بلال آصف کے گھر سے نکل جاتا ہے بلال کے دماغ میں بار بار آصف اور اپنے گھر کے حالات چلتے رہتے ہیں ایسے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور بھائی کی آواز پر کھلتی ہے بھائی، بھائی، اڑیو سیری کل لو، ٹائم کم ہے یہ تھوڑی بہت ساری کرتا ہے اور نماز پڑھ کر آتا ہے تو سیدھا امی کے پاس جاتا ہے امی، آج افتاری زیادہ بننے گا آپ کو خاص اور پیارے لوگ ہمارے گھر افتاری کریں گے امی، کس کو بلا رہے ہو افتاری پر بتاؤ تو سہی امی، سرپرائز ہے آپ کو ان سے مل گھر اچھا لگے گا پھر بلال گھر سے باہر نکل جاتا ہے سب سے پہلے اپنے دادا کے گھر جاتا ہے وعلیکم السلام دادا آج آپ کی نا افتار کی دعوتنا ہمارے گھر پہ ہے آپ ضرور آئیے گا دادا آپ آئیں گے نا پلیس آئیے گا دادا ہاں بیٹا ضرور آوں گا جیتے رہو بلال جب ان کے گھر سے نکلتا ہے تو دادا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل جاتے ہیں پھر بلال اپنے ایک چاچو کے گھر جاتا ہے اس کے چاچو اسے دیکھ کر بولتے ہیں تم یہاں چاچو آج آپ کی فیملی کی افتار کی دعوتنا ہمارے گھر پہ ہے کیوں چاچو پلیس منہ مت کیجئے گا ضرور آجائے گا چاچو پلیس آجائے گا نا چاچو چلو میں آ لوں گا پھر آخر میں اپنے تایا کی دکان پر جاتا ہے ان کو وہاں دعوت دیتا ہے وہ اسے ڈھاٹ دے تایا آج آپ کی نا افتار کی دعوت ہمارے گھر پہ آپ ضرور آئیے گا ٹھیک ہے میں نے سن لیا منہ کیا تھا دکان پر مت آنا پھر تم آگے اب تم جاؤ جاؤ تایا پلیس پلیس آئیے گا منہ مت کیجئے گا پلیس آئیے گا ٹھیک ہے میرے بچ سے میں آ جاؤں گا شام کا وقت ہوتا تو بلال کے ابو یہ سوچ کر کہ بلال کے کچھ دوست دعوت پر آ رہے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں اچانک بلال دیکھنے گیٹ پر کون ہے ابو آپ دیکھ لیں میں ارمی کے ساتھ شربے بنا جا رہا ہوں جی کون بھائی آپ کا بڑا فنہ آپ نے مجھے بلایا ہے مجھے معاف کر دیجئے کوئی بات نہیں میری ہی غلطی تھی چلو آؤ آؤ اب اسی طرح سب کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہوتا ہے اور تمام گلے شکوے دور کر کے جلدی جلدی دسترخان پر افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں جب حقیقت حال پتا چلتی ہے اے بلال میرا بیٹا مجھے فقر ہے تم پہ بیٹا جو کام ہم سب بڑے مل کے نہیں کر پائے وہ تم اکیلے نے کر دیا بیٹا ہم سب پہ تمہارا احسان ہے کہ تم نے میرے ٹوٹے وے آنگن کو پھر سے جھوڑ دیا بیٹھو جی دعا کر لیں رمضان میں سب کے ساتھ بھلائی اور رشتے داروں کے ساتھ لڑائی نوگٹ اللہ پاک کے سچے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا رمضان کا فائدہ اٹھائیے تمام جھگڑے مٹائیے